ہمیں زورت بھی کوئی نہیں ہے انڈیا کے ٹوماٹر کی انڈیا ٹوماٹر اپنے پاس رکھے اگر اس کے ٹوماٹر آنے سے ہماری جو ہے یہاں پہ زورت پوری ہونی ہے تو ہمیں کوئی زورت نہیں ہے یہ بولی ہو رہی ہے یہ سارا پاکستانی ٹوماٹر ہے اگر انڈیا اپنا ٹوماٹر بند کرنا چاہتا ہے تو اس کی بہت میربانی ہے وہ ہمارے اوپر سمجھے یہ کہ احسان کرے گا اس سے ہمارے کسانوں کو ہمارے زمیداروں کو فائدہ ہوگا یہ پنجاب والا ٹوماٹر چاہیے انڈیا والا نہیں چاہیے وہ خود بھی دے گا پھر بھی نہیں بیچیں گے یہ بیچیں گے پان سو پیٹی آزار کا وہ ہے پندرہ سو کے ایک قبول ہے وہ نہیں قبول بھارت کا دو نمبر ٹیمارٹر نہیں چاہیے شہری یک زبان انجمن آرتیاں سبزی منڈی بھی میدان میں آگئی بھارت میں وہ ٹیمارٹر فروک کر رہا تھا جو کوئی نہیں لیتا بھارتی ٹیمارٹر آیا تو آرتی فروک نہیں ہونے دیں گے انڈیا ٹیمارٹر کے مکمل بائیکارڈ کا اعلان اپنا ٹیمارٹر خریدیں گے پاکستانی کسانوں کو فائدہ دیں گے وہ کھلائی بھارتی حکومت نے اپنی ہی انڈسٹری کے خلاف محاذ کھول لیا پاکستانی سامان پر ڈیوٹی بڑھا دی بھارتی تاجر سامان لینے سے قدرانے لگے وحدہ بارڈر سے پاکستانی سامان کی ترسیل متاثر سمنٹ پتھر نمک دیگر اشیاں کے ٹرک رک گئے موڈی نے کسی اڈوینچر کی کوشش کی تو مو توڑ جواب ملے گا موڈی کو الیکسن جیتنے کے لیے پاکستان کو استعمال نہیں کرنے دیں گے پورا پاکستان ایک فورم پر کھڑا ہے سابق وزیر داخلہ رحمان ملک کی کیولری گراؤن میں میڈیا سے گفتگو موسیقی 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 کا ابتدائی بیان مقدمے میں غیر قانونی حراست اور تشدد کی دفعات شامل ترجمان وزیر اعلیٰ پنزاب شہباز گل کی چائل پروٹیکشن ویورو آمد تشدد کا شکار مناہل کیا یادت دیگر بچوں سے بھی ملے شہباز گل نے بچوں کے ساتھ کھانا کھایا میڈیکل ریپورٹ آنے کے بعد فیصلہ لیا جا رہا ہے مناہل کو چائل پروٹیکشن کو پیش کیا گیا عدالتی فیصلے پر کا سٹیڈی چائل پروٹیکشن کو دی جائے گی شیئر پرسن چائل پروٹیکشن بیورو سارا احمد کی گفتو احمد کو موبائل چوری کے الزام میں حراست میں رکھا ہیٹر پر بٹھایا اسطریاں لگائیں اہلکار الٹا لٹکا کر ڈنڈوں سے مارتے رہے احمد کا بیان وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوٹس ملوث اہلکار معاتل انکوائری شروع ترجمان وزیر اعلیٰ کی جناس پتال آمد بچے کی آیادت بولے اب پہلی والی حکومت نہیں ظلم کرنے والا بچ نہیں پائے گا تشدد میں ملوث اہلکاروں کو جیل میں ڈالا جائے گا بولیس کا رویہ ٹھیک کرنا ہوگا نیجی سوسائٹی کو کروڑو روپے کی سرکاری آرازی دینے کا معاملہ میکمہ انٹی کرپشن کی تحقیقات میں آہم پیش رف انٹی کرپشن نے ڈی جی الڈی اے کے خلاف مقدمہ درج کر لیا الڈی اے افسران شکیل منحاس مزمل مشتاق محمد نفیس بھی رامزد آمنہ امران خان سمیت چار افسران شامل تفتیش 21 فروری کو طلب انٹی کرپشن حکام کہتے ہیں الڈی اے افسران نے بغیر اجازت نو سی جاری کیا آمنہ امران کے دو کیسز میں ملوث ہونے کے ٹھوس شواہد ہیں کیس میں ڈی جی کے کردار کا تعایون ہوگا تحقیقاتی ریپورٹ کل سپریم کورٹ میں پیش کی جائے گی نواز شریف کا بلڈ پریشر اور شوگر نارمل گردوں کی پتھری معمولی کوئی بڑا مسئلہ نہیں میڈیکل گوڈ نے انجیوگرافی کی تجویز کی ہے حکومت کو صورتحال سے آگاہ کر دیا احکامات پر عمل درامت کریں گے نواز شریف نے اجازت نہ دی تو انجیوگرافی نہیں کریں گے سینئر کارڈیالوجسٹ کے مطابق انجیوگرافی کی ضرورت ہے ایم ایس جنہ اسپتا بھائی کی آیادت کے لیے شہباز شریف کی جناح اسپتا علامت جذباتی کارکن نے ہاتھ پکڑا تو شہباز غصے میں آگائے سیکیورٹی گارڈ نے کارکن کو پیچھے ہٹا دیا لیگی کارکنان کی قائد کے حق میں نارے بازی فاتون ڈاکٹر کی ائر گن لے کر ہسپتا داخل ہونے کی کوشش سیکیورٹی عملے نے روک لیا پوچھ گچ کی ائر گن ہسپتال میں جاری ایک پروجیکٹ کی نمائش کے لیے لائی ہوں خاتون ڈاکٹر کی وضاحت سرکاری طور پر نواز شریف کی ریپورٹ نہیں دی گئی ٹی وی پر ڈاکٹروں کو سنا کہ انجیوگرافی کر سکتے ہیں ہمیں سمجھ آ رہی ہے سب کچھ دیکھ رہے ہیں مریم نواز کی گفتگو والد کی آیادت کے لیے جناح اسپتا علامت کارکنان کی نارے بازی مڈ بھی جذباتی کارکن نے ایڈمن بلوک کا دروازہ توڑ دیا سبائی وزرہ نواز شریف کی صحت بارے بول اٹھے بشارت راجہ کہتے ہیں نواز شریف کا ان کی مرضے کے مطابق علاج کروا رہے ہیں بہترین علاج ہو رہا ہے تو باہر جانے کی کیا ضرورت پیجاز الحسن چوہان بولے نواز شریف کی صحت نہیں نیت خراب ہے اسپتال میں دل لگتا ہے اور نہ داؤ نواز شریف نے چار میڈیکل بورس کے فیصلے کو نہیں مانا عبدالعلم خان اور خاجہ سلمان رفیق کے پروڈاکشن آرڈر جاری سپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویز علاہی نے پروڈاکشن آرڈر جاری کیے پنجاب اسمبلی کا اہم اجلاس کل ہوگا دونوں رہنما اجلاس میں شرکت کر سکیں گے زلفکار علی بھٹو کی اسلامی سربراہی کانفرنس کی یاد جیالے کیر سومٹ مینی آر کے سامنے پریس کانفرنس اپوزیشن کو سعودی ولی اہد کے دورے کے دوران نہ بولانے پر تنقید حسن مرتضیٰ بولے بھٹو نے عالم اسلام کو اکٹھا کیا موجودہ حکمرانوں نے قوم کو تقسیم کر دیا کبھی حکمران کا یادت کرتے تھے اب ڈرائیونگ پر آگئے ساہی والا آپریشن کس کی اجازت سے ہوا کون کون آفیسر رابطے میں تھا جی آئی ٹی کو پتا چل گیا ساہی والا آپریشن میں شامل گرفتال اہلکاروں نے زبان کھول دی اہلکاروں نے ساتھیوں اور افسران کے راز فاش کر دیئے سی آئی گی مارڈل ٹاؤن میں اہلکاروں کے بیانات کلم بن جی آئی ٹی نے تھرڈ ڈگری طریقہ تفتیش بھی استعمال کیا کے لیے وزید تین روز مانگ لیے سانہ ساہی والا کی تحقیقات کے لیے جوڈیشن کمیشن بنانے کا معاملہ محکمہ داخلہ نے انصداد دہشت گردی عدالت لاہور اور ساہی والا کے لیے فوری متبادل ججز کے نام مانگ لیے محکمہ داخلہ کا ریجسٹرار ہائی کورٹ کو خط ججزوں کی نامزدگی سے کیس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی محکمہ داخلہ پنجاب سانہ ساہی والا کی جوڈیکل انکوائری ہو رہی ہے فرانزک ریپورٹ کا جائزہ جے آئی ٹی نے لینا تھا وزیر قانون پنجاب دانیس سکول آتھارٹی کی اخراجات کم کرنے کا پلین وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنے اختیارات وائس شیرمن کو سونپ دیئے ایسا نظام بنایا جائے کہ آتھارٹی اپنے اخراجات خود برداشت کرے اسمان بزدار کی آتھارٹی ہو کام کو ہدایات کام ورنہ نہیں ملیں گے دام صفائی ورکرز کی تنخواہوں میں سولہ دن کی کٹوتی ملازمین کے اکاؤنٹ سے ایک کروڑ سترہ لاکھ روپے کٹ لیے گئے پیسے یقوم فروری سے سولہ فروری تک غیر حاضر رہنے والے ورکرز کے کٹے گئے غیر حاضر ملازمین کے خلاف مہتمانہ کارروائی ہوگی ایم ٹی الڈی و ایم سی آرٹیکل چودہ سب کو برابر کے حقوق دیتا ہے ورکنگ خواتین کے بارے میں سوچ بدلنے کی ضرورت گورنر پنجاب چوہدری سرور کا پیسی ہاٹیل میں خواتین کو حراسہ کرنے کے خلاف مہم کے عنوان سے کانفرنس خطاب بفلو کانفرنس میں بھی شرکت بولے لائف سٹاک میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کو لا رہے ہیں بفلو فارمنگ معیشت میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے پیڈر آکٹرک سرجری پر کل سے چار روزہ انٹرنیشنل کانفرنس ایم ایس چلڈرنس پتہ ڈاکٹر سلیم کی میڈیا بریفنگ بتایا بچوں کی سرجری کے حوالے سے مقالجات پیش کیے جائیں گے سیشنز میں سٹیٹ آف دی آرٹ لیکچرز دیے جائیں گے کھیلوں کے فروغ کے لیے ایسر اقدام سکولوں میں کھیلوں کے لیے دو پیریئرز مختص کرنے کا فیصلہ اکتیس سمارچ سکولوں کو گراؤنڈز کی تفصیلات مکمل کرنے کا تاز کھیلوں کے سامان اور مقابلوں کے لیے نون سیلری بجٹ استعمال کیا جائے گا منحاز یونیورسٹی میں ڈاکٹر علامہ طاہر القادری کی سالگیرہ کی تقیب مقررین نے ڈاکٹر طاہر القادری کی علمی اور دینی خدمات کو سراحہ طلبہ کی شاندار پرفارمنس نے تقریب کو چار چاند لگا دی گئی اور ہیلے کالیج آف کامرس میں موسم بہار کی مناسبت سے سجا رنگا رنگ دریچہ فیسٹیول ثقافتی لباس پہنے طلبہ کی شرکت قوالی اور شائری پر طلبہ کی شاندار پرفارمنس